انسپیکٹری فتغار صاحب سب سے پہلی بتائیں کہ سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے رہتے ہیں فیل ہونے میں بڑی گلتی کیا ہے دو بنیادی گلتی ہیں جو بندہ میرے جیسا جو پیچھے سے ایک جس نے دو بندے کھڑے کرنے ہیں پھر ہی ریورس کروانی ہے اس کے لیے مشکل ہے یہ آپ لائسنس ہولڈر نہیں ہیں تو آپ نے قتل کیا ہے یہ سیمپل ایس ایس کی سزایہ سی ہے جیسے تین سو دو ہے ایک بندہ نائنٹی کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے دلی آ بھی رہے دلی جہا بھی رہے اور یہ وہ یہاں پہ آکے اکثر پیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ موسیقی پونس سے آپ نے ٹرن جب کرنا ہے گھوم کے واپس آنا ہے تو ٹرن کرتے میں پاؤں کا استعمال نہیں ہو جاتا موسیقی موسیقی پھائیو انڈر روپیز کی ٹکٹس لے ہیں اور آ کے پیل کروا لیں آپ کے گھر آ جائے گا لائسنس موسیقی آپ تمام لوگ جو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں آپ ایک مرحلہ کلیر کر رہے ہیں جو سائنٹیسٹ ہے وہ آپ لوگوں کا کلیر ہے تو ابھی آپ کا روڈ ٹیسٹ ہوگا تو روڈ ٹیسٹ کے لیے ہماری کوشش ہے بطور سی ٹی ٹی ٹریفک پلیس کا نمائندہ ہونے کے ناتے ہم میرے چیف کی طرف سے یہ بڑا ایک ان کا لینئٹ ڈیو ہے کہ آپ لوگوں کو لائسنس دیں بٹ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی قابلیت بھی شو کرنی پڑے گی کرنی ہوگی کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کو لائسنس دیا جائے تو میں جو آپ کو فیور دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ اس ٹریک میں گاڑی چلا کے دکھا دوں آپ لوگ ڈرائیورز ہیں آپ لوگ ابزرور ہیں آپ اس کو ابزرب کریں ابزرب کر کے جیسے ہم کرتے ہیں اس کو ایز ایٹیز کر کے دکھا دیں جیسے آپ یہ ٹریک کلیر کر لیں گے لائسنس آپ کا ورنہ پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا فورٹی ٹوڈ ابت دوبارہ ٹیسٹ ہوگا دوبارہ آپ کو اپائنمنٹ لینے پڑے گی اور ٹیسٹ ٹیکر صاحب کی دوبارہ اور ایچ بیل والا سلپ دوبارہ لگے گا ٹھیک ہے کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ہم وہ ان والی وہ والی سامنے والی سٹارٹنگ کون سے شروع کریں گے یہ جو انڈ کونز لگی ہوئیں یہاں یہاں تک گاڑی آئے گی یہاں سے جب آپ نے ریورس کرنا ہے تو گیر چینج نہیں کرنا سنگل گو ٹیسٹ ہوگا مطلب جب آپ ریورس لگا لیتے ہیں تو دوبارہ گیر چینج نہیں کر سکتے یہ دو چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں کہ ایک آپ نے گیر چینج نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے پیچھے ایسے گردن گھم آکے نہیں دیکھنا میررز دیکھنے ہیں میررز اپنے سیٹ کریں اپنی سیڈ کے سا آپ سے کریں اور ٹیسٹ دیں ٹھیک ہے کوئی کوئیسن ہے تو کریں پھر میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں یہ کلیر ہے ٹھیک ہے اوکے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا دینا لازمی ہے ہمارے ملک میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے کچھ مرائل ہیں جنہیں پاس کیے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ناممکن ہے اکثر لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں لیکن جب ٹیسٹ دینے کی باری آتی ہے تو انہیں نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کیا ڈرائیونگ ٹیسٹ بہت مشکل ہے بلکل نہیں صرف کچھ ٹکنیکس ہیں طریقے جنہیں فالو کر کے بہت سانی ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں وہ طریقے وہ ٹکنیکس کیا ہیں آئیے جانتے ہیں ٹرائیونگ پولیسے ویلکم ڈو دا شو ویلکم ڈو دا پولیس لار یہاں پہ آپ سپیس کتنا لے چھوڑ رہے ہیں اور آپ نے کتنا چھوڑا تھا یہ پوری ایک ہاف گاڑی کا سپیس ہے بلکل سر نیکس ٹائم انشاءاللہ ٹھائی کریں گے کلیر کریں ہم اسلام علیکم جی ویلکم اسلام سر ابھی آپ نے ٹرائے دی فیل ہو گے جی بلکل کیا وجہ بانی گلتی میرا یہ تھی کہ میں نے یہاں سے کٹنگ لیٹ کی ہے دوسرا میرا کون سے سپیس بہت زیادہ ہی کم تھا جس کی ویعہ سے ٹیسٹ فیل تو نیکس ٹب کب آئیں گے ٹوٹی ٹو ڈیز بعد کچھ لرن کیا ہے انہوں نے سکھایا ہے کہ نیکس ٹیم کیا کریں بلکل انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح آپ پاس کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم فیل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نروس ہو جاتے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں ہمدھالا کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہے ہیں سر ایک سال سے گاڑی چلا رہے ہیں سیکھی کسی سے سر گھر سے بابا سیکھ تو آپ میرے خیالتے ہیں سیکھنی بڑے گی پاس کرنے کے لئے سیکھنی نہیں پڑے گی لیکن سیفتھوڑا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ نروس نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم فیسی وجہ سے ہوتے ہیں ہم نروس ہوتے ہیں باکی ڈرائیونگ تو جب بندہ دیلی ڈرائیو کرتا ہے تو اس کو تو اتنی تو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹ پاس کر سکے لیکن یہ ہے کہ جب بندہ نروس ہو جاتا ہے پاس نہیں ہوتے تین کیو سر انسپیکٹری فتخار سب سب سے پہلی بتائیں کہ سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے رہتے ہیں فیل ہونے بڑی گلتی کیا ہے اصلے میں بنیادی طور پہ یہاں پہ جو ہماری ابزرویشن اس میں دو ہیں دو بنیادی گلتیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پریشر فیل ہے کیونکہ ٹیسٹ ہے حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو یہ چیز کریں کہ یہ ایسی فیل کریں کہ جیسے آپ گھر میں گلی میں محلے میں چلا رہے ہیں یا روڈ پہ چلا رہے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیسٹ کا اپنا ایک سین ہوتا ہے مطلب ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے لوگ اس پریشر کو فیل کرتے ہیں اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ لوگوں نے کیونکہ بقاعدہ کہیں ایسی کسی کنسلٹ کیا نہیں ہوتا کنسلٹ سے مراد ہے کہ کسی سیکھا پروپر نہیں ہوتا تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی کون کے قریب آئیں گے اتنا ہم پاس ہو جائیں گے یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے حالانکہ سیمپل ایک سٹریٹ فارورتی بات ہے آپ جس انگل پہ آتے ہیں گاڑی لے کے اسی انگل پہ اگر آپ واپس چلے جائیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو جب ہم فارورت جاتے ہیں تو انگل جو ہے سینٹر انگل ہوتا ہے گاڑی بلکل سینٹر میں رکھے لے کے آتے ہیں پر جب ہم ریورس شروع کرتے ہیں تو گاڑی بلکل کونز کے پاس کر لیتے ہیں جتنا ہم کونز سے نیرو کریں گے اتنا ہمارا کٹائی کا جو ریورس کا انگل ہے وہ نیرو ہو جائے گا ابھی سر آپ ریورس کر رہے ہیں ابھی میں ریورس کر رہا ہوں مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے بلکل مشکل مرحلہ گاڑی کو واپس لے آئے ہیں اب اب دوسرا مرحلہ رہ جاتا ہے کہ کس جگہ سے ہم نے کٹائی کرنی ہے اور یہاں پہ یہ فالٹی ہے جو فیل کا جو ریشو ہے وہ یہاں پہ ریشو ہے کہ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ساتھ میں تو گاڑی چل رہی ہے ساتھ میں ہم کٹائی کر رہے ہیں اگر یہ دو اس میں دو طریقے آ جاتے ہیں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ساتھ میں کٹائی کر رہے ہیں تو پھر اس کو فاسٹ کٹائی کریں مطلعہ فل آپ گھما دیں یہ گھما دی اگر ایسا نہیں ہے اگر آپ فیل کرتا ہے کہ میں اتنی تیزی سے گھما نہیں سکتا آپ آئیں اس کون پہ آکے رکیں جہاں سے آپ نے کٹائی پہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کٹائی کروں گا وہاں پہ رکیں ہینڈل گھمائیں اور آپ اپنا کٹائی کر لیں یہ سمپل سی بات ہے اس میں کوئی ایسا وہ مشکل نہیں ہے یہ یہ دیکھیں ابھی ہم مکمل کٹائی اب اس کٹائی کا مکمل پارٹ یہ ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے بیسیکلی گاڑی کو سیدھا کرنا ہے اس کٹائی کو جو آپ نے کی ہوئی ہے اسی کٹائی کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے جب ہم سیدھا کر لیں گے گاڑی آپ کی بالکل ٹریک کے سینٹر میں آ جائے گی چلیں جس طرح مرضی سپیڈ سے جائیں آستہ جائیں وہ ایشو نہیں ہے اس پہ ہماری کوئی باؤنڈنس نہیں ہے کہ آپ فاس جائیں آپ سلو جائیں آپ رکیں نہ یا آپ رکیں اس کا دوسرے معنیوں میں سمپل معنیوں میں سمپل لفظوں میں یہ کہ آپ کونز کے قریب نہ آئیں کونز پہ فاصلہ رکھیں کونز پہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں یا کونز پہ بلکل سینٹر میں کر لیں گاڑی جب آپ جاؤنسی جہاں پہ آپ نے کٹائی کرنی آکے مکمل نائنٹی اینگل والی کٹائی کریں یہ ہی ہم میں فالٹ ہے یہ ہی جو کینڈیٹس فالٹ کرتے ہیں میڈم ابھی آپ کا ٹیسٹ ہوا اور انفارسنیٹلی آپ نہیں پاس کر سکیں کیا ریزن ہے بس تھوڑا سا ڈسٹنس کا وہ مینٹین نہیں ہوا میرے سے مزدل ہوگی تھی آپ کیا سکتے ہیں کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید آپ دوبارہ جب ٹرائے دیں گی تو آپ بہتر طریقے سے دے سکیں انشاءاللہ صرف کونز کی منیجمنٹ نہیں ہو سکی اب دوبارہ کسی کو کنسل کریں گی کسی سے سیکھیں گی یہاں خود ہی پریکٹس کریں گے پریکٹس کے بات دوبارہ ٹرائے کریں گے میڈم ایک پرسیپشن ہے لوگوں کی بات ہے کہ نورملی روڈ کے اوپر جو فیملز ہوتی ہیں اچھی ڈرائیو نہیں کر پاتی ہیں اس میں بھی کوئی صداقت ہے ایسا ہے کنفیوز ہو جاتی ہیں ڈر جاتی ہیں جلدی لیکن بیتری کی گنجائش ہے سیکھی بھی جا سکتی ہے بلکل پریکٹس سے پرفیکٹ ہو سکتا ہے اسلام علیکم سر بہت شکریہ انسپیکٹی افتخار سب آپ نے ٹائم دیا اور ڈرائیوینگ ٹیسٹ فسیلیٹی میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر ڈرائیوینگ لیسنس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے انتہائی سیمپل مختصر انتہائی مختصر انتہائی آسان آپ نے سیمپل ایس دیاد آپ کا لرنر چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس دو آئی دی کار کی کابی دو دن ڈاکومنٹس سہی ہیں جو اور اس کو لے کے آجائیں آگے پروسیس ہمارا ہے دو ٹیسٹ ہیں ہم پہلے سائن ٹیسٹ کریں گے آن لائن سائن ٹیسٹ ہے اس کے بعد آن لائن روڈ ٹیسٹ ہے اور لائکسان صاحب کا اس سے ایزی پروسیس اب ہے نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے ڈرائیوینگ ٹیسٹ جو ٹائے ہیں اس کے کون کون سے مرحلیں ہیں ڈرائیوینگ ٹیسٹ کا سیمپل سا ہے ایک ایل شیپ کا ہمارا ٹریک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس میں ایک انڈ سے لے کہ یہ میکسیمم 40 سے 50 میٹر کا ٹریک ہے اس پہ ایک انڈ سے آپ نے دوسری انڈ پہ جانا ہے وہاں اس انڈ سے آپ نے جب ریورس کرنا ہے تو ون گو بیسیکلی ٹیسٹ میں اس میں جو کہہ لیں کہ تھوڑی سی اگر کوئی ڈیفیکل چیز ہے تو وہ ون گو ہے ون گو میں آپ واپس آ جائیں گے سمپل سا باز سمپل مرحلہ اس ٹرائیونگ ٹیسٹ کی ٹرائے میں کیا سمپل ٹرنن جو آپ جب ریورس کرتے ہیں تو آپ کی ٹرننگ لوگوں کو می بھی آئیڈیا نہیں ہے یا لوگ چلانا فاورڈ زیادہ وہ بسیکلی ہمارا جو ڈراب ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم جب گھر میں چلاتے ہیں تو ہمیں ایک بندہ ریورس کروا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پہ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ وہی فالٹ آتا ہے کہ جو بندہ مرحل کرنے کا عادی نہیں ہے جو بندہ مرحل کرنے کا عادی نہیں ہے وہ فیل نہیں ہوتا جو بندہ میرے جیسا جو پیچھے سے ایک جس نے دو بندے کھڑے کرنے ہیں پھر ہی ریورس کروانی ہے اس کے لئے مشکل ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ٹیسٹ ڈرائیو میں فیل ہو جاتا ہے تو کتنے دنوں بعد وہ دوبارہ ریئے پیر ہو سکتا ہے یہ اس کا سٹنڈر پروسیجر ہے سٹنڈر پروسیجر ہے تو جو ٹیسٹ کے لئے ہم سکس ویس کا ٹائم دیتے ہیں فورٹی ٹو ڈیز رون ڈو بانتے ہیں فورٹی ٹو ڈیز میں اس نے منڈیٹری ہے پھر وہ آئے گا دوبارہ ہم ٹیسٹ لے لے سر مظہور افراد کے لئے کیا ڈرائیویں ٹیسٹ کا کرائیٹری ہے کیا مظہور افراد کو بھی ڈرائیویں ٹیسنس کی ضرورت ہوتی اور انہیں مل سکتا ہے جی بلکل بلکل مل سکتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اور بہت گریڈ فسیلٹی ہے جو ہے اس کے لئے نا ان وائلڈ لائسنس ہے ان وائلڈ لائسنس ہے وہ ڈیفیچنسی جس کے جو باڈی ڈیفیچنسی ہے وہ اس صاحب سے گاڑی کو آلٹر کرتا ہے مطلب اپنی اگر بائیک ہے تو وہ بائیک کو آلٹرز نے کیا تو اس کے لئے ہمیں ان وائلڈ لائسنس جاری کرتے ہیں تو وہ اس کا انتہائی ایزی پروسیجر ہے اس کا وہ سیمت کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے یا کوئی اس میں وہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے وہ آئے انشاءاللہ اس کو ایشو ہو جاتا ہے بغیر ڈرائیونگ لیسنس کے ڈرائیو کرنے کا جو جرم ہے اس کی کیا سزا ہے اور خدا نا خاصا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا سزا ہے دیکھیں اس میں یہ انتہائی مخصر اور اس کا جو جامع کہتے ہیں نا وہ یہ ہے جب آئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہی ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ انبیلے بل ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس تو آپ کہہ لیں اس کا قتل خطا میں چلا جاتا ہے وہ سہمن ہے ایکسیڈٹ کی صورت میں اللہ نہ کرئے سطورتیال پیچ ہے تو بھٹ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ لائسنس ہلا نہیں ہیں اس کی سزا سہا ہے است Fish on 3father ہوا ہے آپ نے انٹینشلی کسی کو مرڈر کر دیا ہے وہ مرڈر ہے تو لائسنس بہت بڑی فیسیلٹی ہے میں سمجھے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا نسخہ اور کامیاب نسخہ انہیں بتا دیں کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کا جو کلی ہے وہ کیا ہے صحیح سمپل دو لفظ میں دو لفظ میں اس کا یہ ہے کہ use your mirrors صرف mirrors استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایک بندہ نائنٹی کلومیٹر گارڈی چلا رہا ہے دلی آ بھی رہا ہے دلی جہاں بھی رہا ہے اور یہ وہ یہاں پہ آکے اکثر فیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ عادی نہیں ہے اپنے mirrors کا استعمال کرنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو mirror ہے اس کا view back میں کیا دے رہا ہے کیونکہ آپ جو اپنی eyes سے دیکھتے ہیں فرنٹ پہ وہ view اور ہے آپ اتنا بھی آپ کا کہہ لیں کہ view dimensions آپ کی زیادہ ہیں جو آپ کا back view جیسے آپ کا mirror back جو دیتا ہے وہ اس کی dimensions گام میں لہذا اس کو اگر آئیڈیا ہو کہ یہ میری mirrors کی dimensions یہ ہیں تو وہ کبھی بھی فیل ناؤں ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاسٹ نہیں ہو اس کے سب سے بڑی وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے اپنی نروز پہ کابو نہیں کیا اور سب سے بڑی بات انہوں نے یوز آف میرر نہیں کیا گاڑی کی ٹرائے ٹیسٹ ٹرائے کرتے ہوئے تو جس طرح انسپیکٹر افتخار صاحب نے بتایا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ٹرائے پاسٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے میررز کا یوز کریں اور اپنے نروز پہ کابو رکھیں اور نروز مت ہوں سیف رین سیف سیٹی کے ساتھ مجھے عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نیگے باندھ موسیقی 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 موسیقی